السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم حاضرین ہمارا یہ حبتہ باری جو درس ہے یہ منحج سلف نہیں اس نوان سے یہ آج اٹھاراوہ درس ہے ہمارا آج کے درس میں ہم جس نکتے پر یا جس پوائنٹ پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کہتے ہیں لئیس من منحج السلف اتتعن فی الصحابہ صلف کا یہ منحج نہیں ہے کہ صحابہ پر لانتان کیا جائے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے او احد منہم سارے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے یہ بھی صلف کا منحج نہیں ہے کسی ایک صحابی کو نشانہ بنایا جائے یہ بھی صلف کا منحج نہیں ہے صحابہ سارے کے سارے ہمارے لئے احترام کے قابل ہیں سارے کے سارے صحابہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے جنت کے حق دار ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے تو صلف کا یہ منحج نہیں ہے کہ کسی صحابی کو نشانہ بنایا جائے ان پر لانتان کیا جائے انہیں برا بھلا کہا جائے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا ہے اسی طریقے سے نبی کی مدد کرنے کے لئے نبی کا ساتھ دینے کے لئے نبی کے مشن کے لئے قربانی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو چنا ہے ان کے جیسی نسلیں قیامت تک آنے والی نہیں ہیں انبیاء کرام کے بعد سب سے نیک سب سے متقی اور سب سے پارسہ یہی لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے لئے اور دین کے لئے اپنا سب کچھ قرمان کیا جنگوں میں انہوں نے نبی کو بچانے کے لئے اپنا سینہ آگے کر دیا اپنے بچوں کے خلاف جنگیں لڑی اپنے باپ کے خلاف جنگ لڑی ضرورت پڑی تو اپنا سب کچھ قرمان کر دیا اللہ کے دین کے لئے ان بزرگوں پر اور ان ہستیوں پر لانتان کیا جائے ان کی نیتوں پر حملے کیے جائیں ان کو نعوذ باللہ منافق کہا جائے ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کی جائے یہ سلف کا منحج نہیں ہے ظاہر سے بات ہے کہ صحابہ اکرام کے موضوع پر ان کی عظمت کے موضوع پر بہت ساری آیتیں ہیں اور بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں اگر ان پر بات کریں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی ہم صرف صرف کے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ صرف کیا کہتے ہیں اس بارے میں صحابہ کے بارے میں صرف کا کیا کہنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت مشہور صحابی ہیں کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قدمات اگر کسی کو کسی کی پیروی کرنی ہو تو مرے ہوئے لوگوں کی پیروی کریں جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی پیروی کریں کیوں فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُو مَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ زندہ انسان کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے کہ وہ فتنے کا شکار نہیں ہوگا یہ بہت اہم بات کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک انسان اگر زندہ ہے آج نیک ہے آج متقی ہے آج پارسہ ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ٹھیک نہ ہو مرنے کے پہلے اس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس کا ایمان خراب ہو جائے مرتض ہو جائے وہ منافق ہو جائے وہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر تمہیں پیروی ہی کرنا ہے تو ان کی کرو جو تم سے پہلے جا چکے جن کے بارے میں کنفرم تھا کہ ہاں وہ ایمان پر دنیا سے گئے تھے صحیح عقیدے پر دنیا سے گئے تھے صحیح عمل پر دنیا سے گئے تھے زندہ کے پیچھے چلو گے ہو سکتا ہے وہ تم کو کسی غلط راستے پر لے کے چلا جائے اس کے بعد کہتے ہیں اولائکہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں ان لوگوں کی پیروی کرنا ہے جو دنیا سے چلے گئے تو ان میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ ہیں یہ کون لوگ ہیں کانو افضلہا ذہل امہ یہ اس امت کے سب سے بہترین اور سب سے افضل لوگ ہیں ابر رہا قلوبا و اعمقہا علما و اقل لہا تکلفا صحابہ کے جو دل ہیں اس امت میں اس سے زیادہ صاف سترا کسی کا دل نہیں ان کے دل میں لالچ نہیں ہے ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے دنیا کو ٹھوکروں میں رکھا ہے نبی کے صحابہ نے رستم کے دربار میں حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ پہنچے رستم کو پتہ لگا کہ عرب سے ایک آدمی آ رہا ہے اس نے کہا کہ عرب کے بددو دہات میں سہراؤں میں رہنے والے انہیں کیا ہمارے کلچر کے بارے میں معلوم ہیں اس نے اپنے دربار کو بہت سجایا پورے دربار کو اس نے سجا دیا بہترین قالین بچھوایا اور پورے دربار میں فانوس لٹکائے یعنی دربار دیکھنے کے لائق تھا حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ دربار رستم میں داخل ہوئی اور سیدھے رستم کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور اس کے خوبصورت قالین کو اپنے نیزے سے نوچتے ہوئے اور اپنے نیزے کو بھوکتے ہوئے اس قالین کے اوپر چلے نہ اس قالین کی طرف کوئی توجہ کی نہ اس کے سجے دھجے دربار کی طرف کوئی توجہ کی رستم حیران رہ گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا یہ کونسی مخلوق ہے کہ میرے دربار کی حیبت میرے دربار کی خوبصورتی چکا چونت نے اس کی آنکھوں میں کوئی فرق نہیں پیدا کیا اس نے کہا تم ہو کون اور کس لئے آئے ہو یہاں تو حضرت ریبی بن عامر رضی اللہ عنہ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ تاریخ کے سنے میں غروب میں لکھے جانے کے لائے اے رستم ہم مسلمان دنیا میں اس لئے آئے ہیں تاکہ بندوں کی غلامی سے لوگوں کو نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے کے جائیں وَمِن جَوْرِ الْعَدِّいَانِ الْعَدْلِ الْاِسْلَامِ اور دنیا کے جھوٹے مذہبوں کے اندر اور جھوٹے مذہب اور عدیان کے اندر جو ظلم اور ستم ہیں اس سے نکال کر کے اسلام نے جو عدل اور جو شانتی دیا ہے اس کی طرف ہم دنیا کو لگائیں وَمِنْ زِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعْتِ الْآخِرَةِ اور ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسط اور آخرت کی کشادگی کی طرف لے کے جانے کے لئے ہم دنیا میں آئے ہیں یہ نبی کے صحابہ تھے اَبَرَّهَا قُلُوبَا ان کا دل سب سے ساف سترہ تھا وَأَعْمَقْهَا عِلْمًا اور ان کے علم کے اندر گہرائی تھی صحابہ کے علم کے اندر گہرائی تھی ان کا علم جو ہے وہ دعویٰ والا نہیں تھا وہ بہت بڑا عالم ہوں لیکن جتنا علم تھا ٹھوس تھا بنیادی علم تھا قرآن کا علم تھا نبی کی سنتوں کا علم تھا قیامت تک آنے والے بڑے بڑے علماء صحابہ کے علم کے آگے فقیر ہیں محتاج ہیں ان کے علم کے قرآن کو سمجھنے کے لئے ہمیں عبداللہ ابن عباس کی ضرورت پڑے گی حدیث کو سمجھنے کے لئے ہمیں حضرت ابو حریرہ کی ضرورت پڑے گی یہ نبی کے صحابہ ہے اَعْمَقْهَا عِلْمًا امت پوری امت کے اندر اتنا گہرہ علم کسی کے پاس نہیں وَأَقَلْ لَهَا تَكَلُّفًا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کے اندر تکلف نہیں ہے تسنو نہیں ہے بناوٹ نہیں ہے پھٹا پرانا کپڑا پہننے والے روکھا سوکھا کھانے والے دن میں روزہ رکھنے والے رات میں تحجد پڑھنے والے ایسے لوگ تمہیں قیامت تک نہیں ملے گا وَأَقَلْ لَهَا تَكَلُّفًا ان کے اندر تکلف نہیں ہے اختارہم اللہ لسحبت نبیہی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سیلیکٹ کیا ہے دے ہف سیلیکٹڈ بائی اللہ دے آر سیلیکٹڈ بائی اللہ انہیں اللہ نے چُنا ہے کس لیے چُنا ہے لِسحبت نبی یہی اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لئے چُنا ہے وَلَيْقَامَتِ دِينِ ہی اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے چُنا ہے فَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ تو اے لوگو صحابہ کے مقام کو پہچانو صحابہ کی فضیلت کو سمجھو وَاتَّبِعُوْهُمْ عَلَىٰ أَسَرِهِمْ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلو وَتَمَسَّقُوا بِمَسْتَتَعْتُمْ مِنْ اَخْلَاقِهِمْ اور صحابہ کے اخلاق کو جتنا اپنا سکتے ہو اپناو فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْخُدَ الْمُسْتَقِيمِ صحابہ بالکل سیدھے راستے پر دیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اسے امام ابن عبدالبر نے اپنی کتاب جامع و بیانی العلم کے اندر نقل کیا ہے یہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے میرے پانے صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے عقیدے کی ایک کتاب ہے جو دنیا کے تمام بڑے بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے ہمارے مادر علمی الجامعیت السلفیہ مرکزی دارو علم میں بھی کتاب پڑھائی جاتی ہے اور جہاں تک مجھے معلوم ہے سعودی عرب کی بھی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیڈیوں میں عقیدے کے موضوع پر یہ کتاب ضرور پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کا نام ہے العقیدت التحاویہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ جو ساتویں صدی حجری کے آٹویں صدی حجری کے بہت بڑے عالم ہیں ان کی کتاب ہے یہ پتلیسی کتاب ہے لیکن عقیدے کی تمام موٹی موٹی باتیں انہوں نے اس کے اندر بیان کر دی تو امام تحاوی امت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں وَنُّحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے وَلَا نُفْرِتُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ لیکن کسی صحابی کے بارے میں ہم غلو نہیں کرتے جیسا کہ روافز کرتے کہ حضرت علی سے اتنی محبت کر رہے کہ نعوذ باللہ یہاں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی اور علی میں کوئی فرق نہیں یہاں تک لکھا ہے کہ جبرائیل امین علی کے پاس وحی لے کے آنے والے تھے وہ غلطی سے حضرت اللہ کے رسول کے پاس چلے گئے نعوذ باللہ یہاں تک لکھا ہے کہ علی کا مقام سارے نبیوں سے بڑھکے ہیں ہمارے نبی کو چھوڑ کر ہم کسی صحابی کے بارے میں غلو نہیں کرتے افرات نہیں کرتے صحابہ کا مقام اپنی جگہ لیکن صحابہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتے صحابہ معصوم نہیں ہمارا عقیدہ سن لیجئے صحابہ کو معصوم نہیں مانتے صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ سکتی ہیں صحابہ معصوم نہیں ہے نبی کی طرح ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم امپر کیچڑو چھا لیں ان سے اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی غلطیاں بیان کریں ہرے ہماری شریعت تو عام انسانوں کے بارے میں عام مسلمانوں کے بارے میں کہتی ہے کہ ایک عام مسلمان اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کو برا بھلا مت کہو لَا تَصُبُّوا الْأَمُوَات فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْدَوْ إِلَى مَا قَدْدَّمُوا اپنے مردوں کو برا بھلا مت کہو ان کو جگ کرنا تھا وہ کر کے اللہ کے پاس جا چکے جب ایک عام مسلمان کے بارے میں ہماری شریعت کی یہ تعلیم ہے تو نبی کے صحابہ تو بہرحال نبی کے صحابہ ہیں ہم اور آپ تو ان کے پاؤں کی جوتی کی ان کے جوتے کی کھاک کے برابر نہیں ہو سکتے ہم سے اللہ کو کروڑوں گناہ بہترتے ہمارا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو ہم معصوم نہیں مانتے یہ بات یاد رکھیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ صحابہ سے غلطیوں بے شک غلطیاں ہوئیں ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیوں کو اُبھارنے والے اور بیان کرنے والے ان کے بیچ میں جھگڑے بھی ہوئے انسان تھے نا اختلاف بھی ہوئے جنگ بھی ہوئی مگر ہم تین میں ہیں کی تیرہ میں کہ ہم فیصلہ کرنے بیٹھے کہ ان جنگوں میں کون صحیح تھا کون غلط تھا ٹھیک ہے ان کے بیچ میں غلط فہمیاں ہوئی میس انڈر اسٹینڈنگ ہوئی اختلاف ہوا اللہ تبارک پہ تعالیٰ سمجھے گا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ میرے نبی کے صحابہ آپس میں اختلاف کریں گے اللہ نے قرآن میں کیوں ان کو جنتی کہا بولو بھئی اللہ نے قرآن میں کہا نا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو کیا نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر ان صحابہ کے بیچ میں اختلاف بھی ہوگا جنگ سفین بھی ہوگی جنگ جمل بھی ہوگی ایک طرف علی ہوں گے ایک طرف علی ہوں گے ایک طرف عائشہ ہوں گی ایک طرف علی ہوں گے ایک طرف حضرت عمر بن آس ہوں گے نہیں معلوم تھا اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کو سب معلوم تھا اور اللہ کو سب معلوم ہے ان سب کے باوجود اللہ نے ان کو جنتی کہا ہے یہ ان کے موپر تھپڑ ہے ان گستاقوں اور بتتمیزوں کے موپر تھپڑ ہے جو نبی کے صحابہ پر کی چلو چاہتے ہیں جنہیں رب نے جنتی کہا جنہیں رب نے اپنی رضا کا سرٹیفیکٹ دیا ہو ہم تیہ کریں گے کہ وہ صحیح تھے کی غلط تھے ہماری اوقات ہیں ہماری حیثیت ہیں نہیں میرے پیارے ساتھیوں ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں غلو نہیں کرتے اور آگے سنیئے کہتے ہیں اور ہم کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے کسی صحابی سے اپنے آپ کو بری نہیں کرتے کہ علی کو ماننا ہے تو معاویہ کو گالی دو تب تم علی کے سچے محبت کرنے والے مانے جاؤ گے یہی تو ہو رہا ہے آج اہلِ بیث سے محبت ہے تو امیر معاویہ کو گالی دو حضرت عائشہ کو برا بھلا کہو یہ صحابہ کا منحج نہیں ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں یہ اس امت کے بزرگوں کا طریقہ نہیں یہ اہلِ سنت کا طریقہ نہیں ہے وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم کسی صحابی سے یہ جملہ یاد رکھی ہے یہ بہت کام آئے گا آپ کے وَلَا نَبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُهُمْ اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں بہت بڑی بات ہے یہ ہمارے باپ کو کوئی برا کہہ دے اور ہمیں بھلا کے چکن مٹن کھلایا ہم کھائیں گے ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں ہمارے باپ کو اس نے کھالی دی ہم نہیں جائیں گے اس کے گھر کھانا کھانے جو نبی کے صحابہ پر زبان چلائے ہماری محبت کا وہ حق دار نہیں ہو سکتا وَلَا نَبْغِزُ امام تحاوی کہتے ہیں ایسے آدمی سے نفرت کرتے ہیں جو نبی کے صحابہ سے نفرت کرے ہیں ہم سب کے ماباپ قربان ہیں نبی کے صحابہ پر ہمارے ماباپ سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ محبت ہم نبی کے صحابہ سے کرتے ہیں جب ہم اپنے ماباپ کے اپ کی غستاخی کرنے والے کو ماف نہیں کر سکتے تو نبی کے صحابہ کی غستاخی کرنے والے کو کیسے ماف کرتے ہیں یہ اصول بتا رہے ہیں حضرت امام تحاوی رحمت اللہ علیہ وَنُبْغِزُ مَنْ يُبْغِزُهُمْ جو نبی کے صحابہ سے نفرت کرے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ اور جو نبی کے صحابہ کا ذکر خیر نہ کرے ذکر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ذکر خیر اور ایک ہوتا ہے ذکر شر فلاح صاحب بہت برے ہیں بہت خرابی ہے ان کے اندر اسی کو کہتے ہیں ذکر شر ہے برا جو صحابہ کا ذکر شر کرے جو صحابہ کا برے انداز میں ذکر کرے ہم ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور آخری ٹکڑا سنیئے امام تحاوی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَان صحابہ کی محبت دین ہے صحابہ کی محبت ایمان ہے صحابہ کی محبت احسان ہے ان کی محبت کے بغیر دین نہیں چل سکتا ایک منٹ نہیں چل سکتا ان کی محبت کے بغیر آپ کے سینے میں ایمان نہیں رہ سکتا آپ اللہ کی نظر میں نیک نہیں ہو سکتے وَبُغْزُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَتُغْيَانٌ اور صحابہ سے بغز رکھنا صحابہ سے نفرت کرنا صحابہ پر ان کے اوپر کیچر اچھالنا یہ منافق کی علامت ہے یہ کافر کی علامت ہے یہ سرکش کی علامت ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو یہ امام تحاویر احمد اللہ علیہ نے عقیدہ بیان کیا صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے صلف کا عقیدہ کیا ہے امام ابو سرعہ الرازی یہ بہت بڑے محدث ہیں کہتے ہیں اِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلْ يَنْتَقِسُ أَحْدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کسی بھی صحابی کی برائی بیان کر رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقُ تو سمجھ جاؤ کہ وہ آدمی زندیق ہے یہ زندیق کس کو کہتے ہیں زندیق کس کو کہتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے آپ لوگوں میں کوئی جانتا ہے زندیق کس کو کہتے ہیں زندیق کا مطلب ہوتا ہے ملہد دہریہ بے دین جس کا دین نہ ہو اس کو زندیق بولتے ہیں امام ابو زرعہ الرازی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی ایک صحابی کو بھی کوئی برا بھلا کہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ زندیق ہے وہ دہریہ ہے وہ بددین ہے کیوں؟ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کر رہے ہیں آگے وجہ بتاتے ہیں کہتے ہیں وَزَلِكَ اس کی وجہ ہے وجہ کیا ہے؟ ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اندنا حق ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے وَالْقُرْآنُ حَق اور ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے وَإِنَّمَا أَدَّا إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں پہنچانے والے نبی کے صحابہ ہی تو ہیں؟ نبی کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے نبی کے صحابہ ہی تو ہیں؟ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ يُجَرِّهُ شُهُودَنَا جو نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کا اصل مشن یہ ہے کہ وہ ہمارے گواہوں کو مجروح قرار دیتے ہیں بھئی ہوتا ہے نا حدیث کی جو سند ہوتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ سند میں کوئی ایک راوی گڑبر ہے تو حدیث پوری ضعیب مانی جاتی ہے نا تو جب صحابہ ہی گڑبر ہیں جن صحابہ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا جن صحابہ کے ذریعے ہمیں حدیث ملی تو گویا پورا دین نعوذ بللہ گڑبر ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے یہ ہمارے گواہوں پر جرہ کر رہے ہیں ہمارے گواہوں کو عہدار قرار دے رہے ہیں کہ بھئی تمہیں دین پہنچانے والے جو مبلغ ہیں جن کے ذریعے قرآن پہنچا سنت پہنچی وہی لوگ گڑبر ہیں تو کہتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے قرآن اور حدیث کو غلط قرار دینا جب صحابہ ہی گڑبر ہیں تو قرآن بھی گڑبر حدیث بھی گڑبر تو کہتے ہیں صحابہ کو ہم مجروح قرار دیں صحابہ کو عہددار قرار دیں اس سے بہتر ہے کہ جو صحابہ پر انگلی اٹھائے اسی کو عہددار قرار دے تو گڑبر ہے میرے نبی کے صحابہ گڑبر ہے تیرا عقیدہ گڑبر ہے تیرا ایمان خراب ہے تو بی ایمان ہے پنجاب کا کوئی گاؤں تھا تقسیم انڈیا کے پہلے کا واقعہ ہے ہندوستان کے بٹوارے کے پہلے کا واقعہ ہے اس وقت پنجاب انڈاب جو پاکستان میں بھی پنجاب وہ انڈیا ہی میں تھا مولانا صنع اللہ عمرہ صریر احمد اللہ علیہ ایک مناظرے میں گئے کسی گاؤں میں پنجاب میں اسٹیشن پر اوترے ٹرین سے تو لوگ لینے آئے راستے میں مولانا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں رو رہے ہیں تو جو لوگ لینے آئے تھے انہوں نے کہا کہ مولانا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں اچھا وہ مناظرہ روافز سے تھا شیعوں سے تھا تو مولانا روے جا رہے ہیں آنکھوں سے آنسو روائے ہیں تو پوچھا کہ مولانا کیوں رو رہے ہیں کہا جانتے ہو آج کے مناظرے کا ٹاپک کیا ہے آج کے مناظرے میں صنع اللہ کو کیا ثابت کرنا ہے صنع اللہ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ابو بقر اور عمر مسلمان تھے کے نہیں تھے ابو بقر اور عمر کا ایمان ثابت کرنا ہے کہا کہ اللہ یہ کیسی ستم زریفی ہے یہ کیسی بدمصیبی ہے کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یہ ایمان ہمیں ملا ہے آج ان کا ایمان ہمیں ثابت کرنا پڑ رہا ہے بہت بڑی بات ہے یہ دنیا کی ہر قوم سے پوچھو کہ تیرے مذہب میں سب سے آلہ اور سب سے ہونچی کوالیٹی کے لوگ کون ہیں ایک عیسائی سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہواری تھے جو ان کے ساتھی تھے وہی سب سے اچھے لوگ ہیں یہودی سے پوچھو کہ تیری نظر میں سب سے اچھے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون ہیں کہے گا موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ سب سے اچھے لوگ ہیں لیکن ایک رافضی سے پوچھو کی تیری نظر میں سب سے برے کون لوگ ہیں کہے گا نبی کے صحابہ ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین یہ بڑی ہی عجیب ستم زریفی ہے میرے پیارے ساتھ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورہ علی عمران کی آیت نمبر 110 میں فرمایا کم تم قیر امت اخرجت للناس مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی تو اس وقت امت میں کون لوگ تھے نبی کے صحابت اور انہی کے سامنے یہ آیت نازل ہو رہی اور ان سے کہا جا رہا ہے تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو اس آیت کی تفسیر میں اس امت کے قرآن کے سب سے بڑے جو جانکار ہیں قرآن کریم کی تفسیر کے سب سے بڑے جو عالم ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کہتے ہیں ہم اللذین حاجروا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو یہ کون لوگ ہیں یہ مکہ سے مدینہ حجرت کرنے والے مہاجر صاحبہ ہیں یہ بات یاد رکھی آپ کہ صحابہ میں بھی کٹیگری ہے صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے مہاجرین کا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ حجرت مدینہ کے انساریوں کا بھی اونچا مقام ہے ان کی بھی بڑی فضیلت ہے لیکن مہاجرین کے بعد ہے اصل جو سب سے پہلے نبی پر جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ یہی مہاجرین صاحبہ ہیں تو قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں سب سے بہترین لوگ یہ نبی کے مہاجر صاحبہ ہیں اچھا اللہ تعالیٰ نے سورہ نیسا کی آیت نمبر نائنٹی فائٹ میں آیت نمبر پنچانبے میں فرمایا فَفْضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَا نبی کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے ہیں جو جہاد میں جا رہے ہیں اور کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جو جہاد پہ نہیں گئے بیٹھے ہیں گھر پہ بھئی ایسا بھی ٹائم آیا امت کے اوپر کہ سب کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا کمپلسری نہیں تھا کچھ صحابہ گئے کچھ صحابہ آرام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مجاہدین تھے ان کا جو مقام ہیں وہ مقام ان کو تو حاصل نہیں ہو سکتا جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مقام زیادہ ہے اللہ نے ان کو فضیلت دیئے وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى لیکن چونکہ دونوں نبی کے صحابہ ہیں لہٰذا دونوں سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا حسنہ کا مطلب حسنہ کا مطلب جنت اللہ نے دونوں سے جنت کا وعدہ کیا یہ سورہ نسا کی آیت نمبر پنچانبے ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ دونوں سے حسنہ کا وعدہ ہے دونوں جنتی ہیں اور ہم تیہ کر رہے ہیں کہ نہیں صحابہ عمیر معاویہ کہاں سے جنتی ہو گیا عمیر معاویہ تو بعد میں ایمان لائے تھے ابو سفیان تو بعد میں ایمان لائے تھے قرآن کہہ رہا ہے جو پہلے ایمان لائے ہے جو بات میں ایمان اللہ ہے سب جنتی ہم کٹیگرائیزیشن کر رہے ہیں کہ جو پہلے ایمان اللہ ہے وہ جنتی جو بات میں ایمان اللہ ہے ان کا ایمان پکا نہیں تھا نوزو بللہ اللہ کہہ رہا ہے دونوں جنتی دونوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے دنیا میں کوئی بھی لیڈر جو ہوتا ہے نا اس کی کامیابی کامیار کیا ہوتا ہے کوئی بہت کامیاب لیڈر ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس نے جو ٹیم بنائی وہ ٹیم کیسی ہے اس کے ورکرز کیسے ہیں اس کا کام کرنے والے اس کا مشن چلانے والے لوگ کیسے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے صحابہ نوزو بللہ غلط قسم کے لوگ تھے ان کے اندر پیسے کا لالج تھا ان کے اندر دولت کا لالج تھا انہوں نے نبی کے انتقال کے بعد نبی کے گھر والوں پر ظلم کیا حضرت عمر نے نوزو بللہ حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی حضرت ابو بکر نے حضرت فاطمہ کے باپ کے ترکے میں ان کو حصہ نہیں دیا جب ہم اس طریقے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا نبی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں ایزے لیڈر ایک لیڈر کی حیثیت سے کیا ہم اللہ کے نبی کی حیثیت کو ڈاکدار نہیں کر رہے گے اللہ کے نبی تو نوزو بللہ بہت ناکام لیڈر تھے کہ تیئیس سال تک محنت کی جن لوگوں کے اوپر جن لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے وہ تو آپ کے وفات کے ایک دن کے بعد سب گھر بھر ہو گئے نوزو بللہ تو صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والے انڈائریکٹلی نبی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ صحابہ پر کیچڑ اچھالنا نبی پر گویا کیچڑ اچھالنا اور یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ناکام لیڈر تھے حاشا وکلہ میری زمان اسے پناہ مانتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب لیڈر تھے میرے پیارے ساتھیوں اور آپ کے جیسی ٹیم اور آپ کے جیسے ورکر اور آپ کے جیسے ساتھی اور آپ کے جیسے کمپینین اللہ نے کسی اور نبی کو نہیں دی جانتے ہو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے پہنچے بیت المقدس فیرون کو جب فیرون ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے گئے تو اب بنی اسرائیل کا جو اصل وطن تھا وہ بیت المقدس تھا فلسطین تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لے کے جاؤ ان کو فلسطین میں وہیں بساؤ ان کو تو چونکہ جو قوم گلامی کر لیتی ہے نا گلامی کرنے کے بعد قوموں کا ذہن بھی غلام ہو جاتا ہے ایک فوٹو آیا تھا واٹس اپ پر اور حقیقت میں بڑا سچا فوٹو تھا کہ گھوڑا ہے گھوڑا گھوڑے کی جو لگام ہے وہ ایک پلاسٹک کی کرسی میں باندھی گئی اور گھوڑا کھڑا ہے کیونکہ گھوڑے کی عادت ہے اس کی لگام کو باندھ کے رکھا جاتا ہے تو اسے یہ لگ رہا ہے کہ لگ رہا ہے کھونٹے ہونٹے میں باندھ کے رکھا گیا جبکہ وہ کرسی میں باندھ کے رکھا گیا کرسی بلکل ہلکی ہے گھوڑا چاہے تو باگ سکتا ہے تو گلامی کرنے کی وجہ سے ایک طاقتور کو بھی اپنی طاقت کا احساس نہیں ہوتا ہے بنی اسرائیل کئی برسوں اور کئی صدیوں تک ان کو فیرون نے گلام بنا کے رکھا تھا فیرون اور اس کے خاندان نے تو جب بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا اللہ تعالی نے ان کو تو جانتے ہو کیا جواب دیا تھا بنی اسرائیل نے کہا تھا ہم نہیں جائیں گے اس کے اندر بیت المقدس میں ہم جائیں گے ہی نہیں کیوں اِنَّ فِيهَا قَوْمَ جَبَّارِينَ ارے وہاں تو بڑی بہادر قوم رہتی ہے اس وقت بیت المقدس پر کس کا قبضہ تھا ایک بڑی سوپر ڈلڈول والے لوگ تھے ان کو عمالقہ کہا جاتا تھا ہائی فائی بلکل لمبے چوڑے طاقتور لڑاکو قسم کے لوگ تھے انہی لوگوں کی حکومت تھی اس وقت تو بنی اسرائیل کے پسینے چھڑ گئے کہا ہم نہیں جائیں گے موسیٰ اندر حضرت موسیٰ نے بہت سمجھایا کہا رہے اللہ کے بندوں اللہ کا حکوم ہے تم داخل تو ہو جاؤ گیٹ کے اندر اللہ مدد کرے گا کہا کہ اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاطِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہا اے موسیٰ تم جا کے لڑو تمہارا رب جا کے لڑے ہم نہیں لڑیں گے ہم یہ بیٹھے رہیں گے کتنی بڑی بتمیز اور گستاق قوم تھی اپنے نبی سے کہہ رہی تم جا کے لڑو تمہارا رب لڑے ہم نہیں لڑیں گے ہم یہ بیٹھے رہیں گے ہم نہیں جانے والے اندر اور دوسری طرف غزوے بدر کے موقع پر غزوے بدر بالکل اچانک فیصلہ ہوا تب بدر کی لڑائی کا پہلے لڑائی کا پلان نہیں تب پری پلان لڑائی نہیں تھی اچانک لڑائی کا پلان بنا تھا اللہ کے نبی نے انساری صحابہ کو بلایا انساری صحابہ سے ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اگر دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو ہم ڈیفنس کریں گے بدر کی لڑائی مدینہ میں تو نہیں ہوئی تھی مدینہ کے باہر لڑی گئی تھی اللہ کے نبی اپنے انساری صحابہ کے رائے لینا چاہتے تھے کہ تم اس لڑائی میں ہمارا سعاد دو کے کنید ہو گئے انساری صحابہ میں حضرت سعاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے گئے کہا اے اللہ کے نبی آپ نے کیا سمجھا ہے کیا ہم موسیٰ کے ساتھ دیئے ہیں جو یہ کہہ دے کی آپ جائیے اور آپ کا رو لڑے اے اللہ کے نبی زندگی کی آخری سال تو کر آخری قطرے تک آپ کا حکم رہے گا ہم لڑنے کے لئے تیار ہیں یہ نبی کے صحابہ ہے تو جو صحابہ کو برا بلا کہتا ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات اور شخصیت پر کیچڑ اچھالتا ہے نعوذ باللہ ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے حب الانساری آیت الایمان حب الانساری و آیت النفاق بغض الانسار انساری صحابہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے اور انساری صحابہ سے نفرت کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے دیکھیں وہاں مہاجرین کی فضیلتی یہاں نہیں کہ آپ مہاجر کو برا بلا نہیں کہ سکتے انسار کو سارے صحابہ ایٹو زیٹ نبی کے وفات کے دن بھی اگر کسی صحابی نے نبی کا کلمہ پڑھا نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں نبی پر اس انسان کا انتقال ہوا ایمان کی حالت میں وہ بھی صحابی ہے اور وہ بھی ہمارے لئے قابل احترام ہے یہ بات یاد رکھیں آپ اللہ کی پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ انسار سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے اور انسار سے نفرت کرنا یہ منافق کی نشانی ہے اور ترمزی کی ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صبح صحابی فعلیہ لعنت اللہ جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو والملائی کا فرشتوں کی لعنت ہو والناس اجمعین اور سارے لوگوں کی لعنت ہو کتنا بدنصیب ہے وہ انسان جو سارے انسانوں کی جس میں بڑے بڑے نیک اور متقیل ہوں گے سب کی لعنت پرس رہی ہے اس کے اوپر جو نبی کے صحابہ کو برا بلا گئے اسی لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آئے عمر بن عبدالعزیز یہ بتائیے کہ غزوہ سفین میں جو لوگ شامل ہوئے غزوہ سفین ایک لڑائی کا نام ہے جو سفین نام کی ایک جگہ پر ہوئی اور اس لڑائی میں ایک طرف حضرت علی کا لشکر تھا ایک طرف حضرت معاوی کا لشکر تھا اور اسی لڑائی میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے دونوں طرف صحابہ کی ایک جماعت تھی دونوں طرف زیادہ تر لوگ تو صحابہ نہیں تھے لیکن صحابہ کی ایک جماعت حضرت علی کے ساتھ بھی تھی ایک جماعت حضرت معاویہ کے ساتھ بھی تھی خطرناک لڑائی تھی ہزاروں لوگ اس میں مارے گئے تھے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو بہت بات کہیں تابعی ہیں ان سے پوچھا گیا بہت نیک تھے اللہ والے تھے اور بڑے عادل بادشاہ تھے خلیفہ تھے پوچھا گیا کہ آپ کا اپینین کیا ہے سفین کی لڑائی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑا پیارا جواب دیا کیا کہا کہا کہ کہا کہ کہ اس خون خرابے میں اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا یہ جو خون خرابہ ہوا لڑائی ہوئی میرے ہاتھ کو اللہ نے بچا لیا میں تو شامل نہیں ہوا میں اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوا اللہ نے مجھے بچا لیا جب اللہ نے میرے ہاتھ کو بچا لیا لَا أُرِيدُ أَنْ أُلَوِّسَ بِهَا لِسَانِ تو میں نہیں چاہتا کہ اپنی زبان کو آلودہ کھرو ایک عام مسلمان کی غیبت کرنے پر قرآن کیا کہتا ہے غیبت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اَيُّهِبُّ أَحَدُكُمَيَّا كُولَ لَحْمَا آخِهِ مَيْتَا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ایک انسان کی لاش پڑی ہو اور اس کے پیس کٹ کٹ کے آپ کھائیں یہ ایک ایسا منظر ہے کہ آدمی سوچ کر کے گھین آتی ہے انسان کا گوشت کوئی کھاتا ہے کیا ہوں مرے ہوئے اور اپنے بھائی کا گوشت اللہ کہہ رہا تمہیں گھین آ رہی ہے اور پھر بھی تم غیبت کرتے ہو غیبت یہی تو ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جیسے مرے ہوئے انسان کی بوٹی آپ نوچ نوچ کے کھائیں وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا ایسے ہی کسی کی پیٹ کے پیچھے آپ اس کی غیبت کریں وہ بیچارہ کیا کر سکتا ہے سامنے کریں گے تو اپنا ڈیفنس کرے گا اپنے بارے میں کچھ بولے گا پیٹ کے پیچھے کسی کی برائی کریں گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے میرے ہاتھ کو شامل ہونے سے بچا لیا تو میں اپنی زبان کو کیسے آلودہ کروں میں اپنی زبان کو صرف رکھتا ہوں تو میرے پیارے ساتھیوں یہ سلف کا منحج ہے صحابہ کے بارے میں جو قرآن میں اور حدیث میں ہمیں بتایا گیا کہ صحابہ کے بارے میں ہم ان کو معصوم نہیں مانتے ان کو انسان مانتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئیں یہ بھی مانتے ہیں مگر ان کا کردار اتنا اوچا ہے ان کا مقام اتنا اوچا ہے کہ ہم جب بھی ان کے بارے میں مو کھولیں گے اچھے انداز وہ ان کا ذکر کریں گے کسی بھی صحابی کسی بھی ایک صحابی کے اوپر ہم لانتان یا پورا بھلا نہیں کہیں گے اور جو کہتا ہے وہ صلف کے طریقے پر نہیں ہے وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہے وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے پر نہیں ہے اللہ تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نبی کے تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین صحابہ اکرام کے بارے میں جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں بدزبانی کرتے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت دے صحیح سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو